وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ آج ہم نے بیسمہ پارہ پڑھا ہے بیسمہ پارہ بہت سارے پارے رہ گئے ہیں وہ ہم آخری عشرے میں انشاءاللہ ان کو کریں گے بیسمہ پارے میں ہم نے سورہ نمل ختم کی ہے اور سورہ قصص بھی مکمل ختم کی ہے اور سورہ عنقبوت شروع کی ہے سورہ نمل بھی بڑی دلچسپ ہے نمل کہتے ہیں چیونٹی کو کسے کہتے ہیں چیونٹی اور سورہ قصص تو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے بہت اسباق ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کی ہے پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں اس میں جو سلمان علیہ السلام کے واقعات ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعہ سنا رہے ہیں اب کچھ نیا لے کر آو تو بھئی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورجن لے آیا کر نیا واقعہ ہو تو پھر ہم بھی جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیئے کہ بار بار وہی سنیں کیوں اس لئے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا وہ جرنل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی وہ تو اس لئے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں سمجھ رہے ہو بار بار کیا ہوتے رہے وہ تازہ ہوتے رہیں تو وہ بار بار سنیں جائیں گے بار بار تازہ ہوں گے جب تک سو فیصد عمل پہ نہیں آتے ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیئے تھے اسحاق اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام سوری اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا شام میں ارض شام تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام سوری کیا ہوگیا مجھے یار یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل لقب پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے واقعہ بتائیں مصر چلے گئے تھے بادشاہ بن گئے تھے پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فیرون غالب آگیا مصر کے بادشاہ کو فیرون کہا جاتا تھا جو بھی ہوتا تھا بادشاہ اس لئے بہت سارے فیرون گزرے ہیں لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فیرون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو بنی اسرائیل کو پھر فیرون سے نجات ملی صحیح ہے پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فیرون کو تو غرد غرق کر دیا اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے ریاست آئی ہے اللہ کی کتاب بھی آگئی اب تم جہاد کرو اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا بیت المقدس ادخلوا الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم ارض مقدس جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے مصر نہیں ہے یہاں تو کسی ایک وجہ سے آگئے تھے اب اس علاقے پر قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ وہاں تمہاری خلافت خائم ہوگی پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ دینِ برحق اس وقت وہی تھا اس لئے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے ہزاروں پیغمبر دفن ہے وہاں پہ جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا ننانوے فیصد واقعات وہی ہوئے ہیں شام میں حضرت مریم کا کب بچے کی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر پھر موسیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا یہ سارے ادھر ہی ہوئے واقعات یہ تاریخی واقعات ہیں جو لوگ جاتے ہیں اب تو بیت المقدس جانے سکتے بڑی زبردست جگہ ہے اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور ان جگہوں کی زیارتیں کرے تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور عرض مقدس پہ قبضہ کرو تو وہ کہنے لگے وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا جا کے دیکھ کر آؤ اگر کمزور سے ہے نا کانگڑی پہلوان تو پھر تو جا کے لڑیں گے اگر پاور فل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے تو مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل نے کہا اِذْهَبَ انتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ تُو جا اور تیرا رب جا دونوں جا کے لڑو ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب موسیٰ قلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا جاؤ ہمت کرو اللہ غلبہ دے گا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر کی مانو اپنی عقل مچ چلاو وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھئی ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں حارون کا تو ہمیں کوئی حکم دے ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھئے قوم میری سمجھ سے بالتر اتنے تیرے انعامات ہوئے سب کچھ ہو گیا لاتھیوں کو سامپ بنتے ہوئے دیکھا سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا فیرونیوں پر مینڈ کو کا جوںوں کا آگ کا عذاب خون کا عذاب ہر طرح کے عذاب دیکھے اس کے بعد بھی اب یہ قوم حمد خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سارے کام کون کرے گا اللہ ہی کرے بس آسمان سے کم حمد تو ففرق بینی وبین القوم الفاسقین میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ اللہ نے کہا کہ اب یہ چالیس سال تک علاقہ فتح نہیں ہوگا چالیس سال تک یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی کیا تم نے ان کو دیکھا تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں خالی پیلی کی باتیں پھیک رہے ہو بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں جب کام آئے تو اس لئے اللہ سے آفیتی مانگنی چاہیے بھائی تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا نبی نے اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا تعلوت تعلوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا بہانے تراشنے لگے تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے جہاد کے لئے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو غریب آلم کو آلم ماننے کے لئے بھی تیار کہتے ہیں اس کو کیا پتا اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریبی نہیں ہیں یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالی نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو جو اہل علم تھے نا ان میں اکثر غریب تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرقین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو تو مفسیر نے لکھیا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریبی کیوں نہ ہو تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہے ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے حضرت علی غریب تھے مسکین پیسے ویسے نہیں تھے جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے زہد فی دنیا دنیا سے بے رغبتی حضرت عثمان مالدار تھے حضرت عمر بھی غریب تھے تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے غربت وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغناہ اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں ایسا اللہ نے استغناہ دیا ہوتا ہے لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں تو اس لئے میرے بھائی کوئی کسی کے پاس اگر علم ہے تقوی ہے تو محض اس بیس پر اس کی انسلٹ کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا یعنی کہتے ہیں نا پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے البتہ جو عالم غریب ہو مگر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہو غربت کی وجہ سے احساس کم تری کا شکار ہو وہ پھر عالم عالم نہیں ہیں کیونکہ اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے نا علم کی اسے اس دولت کی قدر نہیں ہے تو جب خود ہی قدر نہیں ہے تو دوسرا کیوں قدر کرے اس لئے جو لالچی ہوتے ہیں نا جیبوں پہ نظر رکھنے والے ان سے تعلق قائم مت کیا کرو تو ان کو کیوں کہ خود احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کیا بات کر رہا تھا میں تعلوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا کمانڈر اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو کہنے لگے یہ کہاں سے وہ امیر ہو گیا بھائی ہم زیادہ حقدار ہیں ہم میں سے کسی کو بناو ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار تو نبی نے کہا کہ نہیں یہ سیلیکشن اللہ کی طرف سے ہے اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں کچھ تبرکات جو ان کے کچھ اشیاء تھیں بنی اسرائیل کیا کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح اتا فرماتا تھا اس کی برکت تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاتھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس سے سام تو نہیں منتا تھا لیکن حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی تو یہ والا وسیلہ شرک نہیں ہے ہر وسیلے کو علیہ اطلاق شرک کہنا یہ غلط ہے بعض لوگ توہید کا بھی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں دیکھو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا توہید پر سننا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں لوگ ہر چیز کو شرک 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 کہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے توہید حالانکہ وہ توہید نہیں ہوتی وہ کرامتوں کا انکار ہو رہا ہوتا ہے سمجھ رہو تو ہر چیز کو اعتدال ضروری ہے جتنا جتنا شریعت نے جس چیز کو بتایا ہے آپ اس کو اتنا ہی رکھیں اس میں زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں توہید میں بھی غلط درست نہیں ہے ایک چیز توہید میں شامل نہیں ہے آپ اس کو خام خمیں تو وہ جو تبرکات تھے انبیاء کے اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی تو یہ تبرک جائز ہے تو اہل اللہ سے اس قسم کا تبرک بھی جائز ہے جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو کیا کر دے بارش اب یہ شرک نہیں ہے اس لئے کہ حضرت عباس سے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ برسا دیں بارش بارش کس سے برسوا رہے ہیں اللہ سے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان نبی کے چچا موجود ہیں ان کی لاج رکھ لے تو اللہ تو خیال کرتا ہے نا بندوں کا بھے کیا ہو گیا یہ والا وسیلہ بلکل جائز ہے ہاں یہ وسیلہ کہ حضرت عباس بارش برسائیں گے یہ شرک ہو جائے گا ان کے اختیار میں بارش برسانہ نہیں ہے تو کسی نیک آدمی کو اپنے درمیان رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ہم پہ برکتیں ہوں اس کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بلکل جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا اللہ پہ جبر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بزرگ کو لے گئے تو اب اللہ بارش برسائے گئے یہ مجبور نہیں ہے ہاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ہونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں برے لوگوں کے ہونے سے نہوستوں کا بھی اسی طرح امکان ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات تو اس لیے اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں گھروں کے اندر اس میں گھر میں بے برکت ہی ہوتی ہے تو اس کو نمازی بنانے گھر سے تو نہیں نکالو اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو گھر میں ایک روزہ دار ہے روزہ خور ہے جیسے روزہ داروں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی تو روزہ خوروں کی وجہ سے گھر میں نہوست بھی ہوگی تو ان کو مت کھانے تو بولو تمہاری وجہ سے ہماری برکت بھی اٹھے گی تو نیکیوں سے برکتیں آتی ہیں اور برائیوں سے نہوستیں آتی ہیں نیک لوگوں سے برکتیں آتی ہیں اور برے لوگوں سے نہوستیں آتی ہیں تو نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اتمنان ہوگا کیونکہ بقیتم مما ترک آلو موسیٰ و آلو حالون کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے جو کچھ چھوڑا اور حارون علیہ السلام کی آل کے جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں گی اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نالین شریف کا ایک نقشہ ہے اگر وہ کسی کے پاس ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی برکت ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ آثینٹک ہو کوئی سند ہو کہ یہ وہی نال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی سند موجود نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں غلو کرنا درست نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں میں اتنا غلو کریں کہ عامال کی طرف سے آپ میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے اور نالین ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں سب سے پہلے عمل ہے باقی چیزیں اس کے بعد ہیں عمل آپ کو سو فیصد شریعت کے مطابق لانا ہے شرک سے بھی بچنا ہے بیداز سے بھی بچنا ہے پورا متبعہ سنت بننا ہے اس کے بعد یہ چیزیں ایک گریبی کے طور پہ گریبی کے طور پہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے جیسے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے انسان کے قیامت میں سفارش کرے گا تو یہ گریبیاں ہیں اب آپ نے حافظ بنا دی اپنے بچے کو سفارش کرے گا لیکن نماز ایک نہیں پڑھ رہے آپ جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ وہ لازمی کرو وہ کرنی رہے جو لازمی نہیں ہے اس پہ زور دے رہے ہیں تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نالین شریفین رکھو یہ تو محبت کا ایک اصول ہے اگر کسی کو محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے یقیناً محبت کرے گا ہر چیز سے محبت کرے گا لیکن پہلے کیا ہے عمل یہ چیزیں اس کے بعد اسی طرح موہ مبارک کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک کسی کے پاس ہے کوئی بھی اٹھتا ہے اور موہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوخوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے اللہ کے بندوں جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منصوب کرنا کبیرہ گناہ ہے اتنا بڑا گناہ نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں ہے جو مجھ پر جھوٹ باندے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ایسے ہی کسی چیز کی نبی کی طرف نسبت کر دینا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو یہ بھی نبی پر بہتان ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے کوئی بھی موہ مبارک لے کے گھوم رہا ہے اس سے پوچھو کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا بال ہے سنت پیش کرو اس کی بغیر سنت کے نبی کا قول محتور نہیں ہے تو بغیر سنت کے نبی کے ہاتھ نبی کے بال یا کوئی بھی چیز کوئی منصوب کر دے یہ نبی کی ہے تو کہاں سے محتور ہو گئی بھئی وہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور موہ مبارک کو لے کے لوگوں کو زیارتیں کرانا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے ان چیزوں میں نبی کے موہ مبارک کسی کے پاس ہوں تو یقیناً قابل احتنام ہے اور باعث برکت ہیں لیکن ہوں ایسا ہی کسی بھی کی طرف منصوب کر دینا یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے جب مسلمانوں کی خلافتیں تھی تو حکومتیں ان چیزوں کو کنٹرول کرتی تھی اب حکومتیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا کوئی بھی اٹھتا ہے کہیں سے موہ مبارک لے کے لوگوں کو بے وقوب بنانا شروع کر دیتا ہے تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں کسی اور کا بال نبی کے خاتے میں ڈال رہے ہیں بہت بڑا جرم ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لئے پھر تیار رہنا چاہیے تو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں تعلوت کا تو بنی اسرائیل کو تعلوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی تو فرشتے اس کو لے کر آئے تو ان کو اتمنان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ قرآن میں آتا ہے کہ جب تعلوت حضرت تعلوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقوی ہے یا نہیں ہے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے شکست کھا کے بھاگ جائیں گے وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا پیاس لگے گی یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے بس یہی امتحان ہے اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا پوری قوم نے پی لیا اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں یہ سب کچھ کیا مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا اس کا نقصان کیا ہوا اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت جو بڑا پہلوان جالوت تھا جیم کے ساتھ بہت طاقتور بہت پہلوان اس کو دیکھا اور بھائی اس کا قد دیکھو اس کی باڈی دیکھو ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر تو جنہوں نے پانی پیا تھا وہ کہنے لے لا طاقتہ لالیوم بجالوتہ وجنودی آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی یہ نہیں ہو سکتا بھائی اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمتیں پست کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں اللہ کے لئے اللہ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے پھر لا طاقتہ لالیوم بجالوتہ وجنودی قال اللہذین یظنون انہم ملاق اللہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا وہ کہنے لگے کہ کم منفیت قلیلت دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم خود سے جب آئیں گے تو دور آئے ہو سکتی ہے کہ بھئی صحیح کیا غلط کیا اب تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہوئی نہیں سکتا اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لئے تھوڑی بلائی آئے تو اللہ غلبہ دے گا تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹہر نہیں سکتے ہم نہیں ٹہر سکتے تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کیسے عجیب الفاظ ہیں اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے انڈیل نہ کسے کہتے ہیں جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی یہ اوپر انڈیل ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے نہ 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 صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے بہت بہت مشکل ہے بھئی لڑنا بہت مشکل ہے تو کیا کر کے ہم پر صبر افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا وہ ہو نا برطن میں وہ پورا آپ کیا کرنے کسی یہ اوپر ایسے اُلڑ دیں ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جمع دے یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر کیسا منظر ہوگا اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا اس لئے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں جہاد معمولی عبادت جو بھی اپنے ملک کے لیے اپنے دین اور مذہب کے لیے اسلام کے لیے لڑتے ہیں ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے یہاں کہنا فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریل نہیں ہوتی اسی ہیرو کو کبھی ریل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو فوراں بھاگے گا پدلی گلی سے سمجھ رہے ہو لاشیں گرتی ہیں دھماکے ہوتے ہیں چیتھڑے اڑتے ہیں آنکھیں جاتی ہیں ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا تو وہ کیا کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جمع دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے اللہ کی مدد آئی وہ تھوڑے سا کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی وہ بھی ختم تو پوری دنیا تو گمراہ تھی تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا تو بھئی جیسے مرضی ہیں اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھئی ایمان والے تو یہی ہیں نا کافروں سے تھوڑی لوں گا کام جیسے مرضی نالائق ہیں انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں نہیں مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے ییسائیوں سے یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے جو کچھ ہے بھی یہی امت ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نیا نیا فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح وہ غلط ہوتے ہیں پوری امت غلط نہیں ہو سکتی تو اللہ نے کیا کیا اللہ فرماتے ہیں فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا دعود جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے انہوں نے حدف بنایا تھا جالوت کو جو سب سے زیادہ طاقتور تھا یہ بڑی بات ہوتی ہے نا دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار آج چھپکلی سے ڈڑھتے ہیں دیندار آج آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو انڈا بور چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا دعود علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے تو قرآن کہتا ہے دعود علیہ السلام نے دعود نے کس کو حدف بنایا جالوت اتنی سق لڑائی ہے اور میں کس کو حدف بناتا ہوں جالوت کو ان کو قتل کروں گا وقتلت دعود جالوت اور دعود علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے لہذا فتح میں جیسے کھلاریوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک من آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا دعود کا اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ اللہ نے آپ کو نبوت اتا کر دی کیا اتا کر دی نبوت اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آگئی کیونکہ لڑنے کے لیے کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے جنگ کا تجربہ ہونا بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناو صرف نیک آدھر نیک ہونا کافی نہیں ہے ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سوپا جاتا ہے جو اس کام کا احل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا اور اللہ نے ان کو کیا آتا کر دی حکومت اور نبوت نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا اور دعود علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی خلافت بنی اسرائیل کی خلافت دعود علیہ السلام نے پھر گھوڑے دورانہ دنیا میں شروع کی کیا اسٹائل ہوگا بھائی بھائی اللہ کی توہید دنیا میں نافذ جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بد پرست وہاں اپنے گھوڑے دورانہ شروع کر دی دولت بھی اللہ نے بہت دی اور خواتین بہت ناراض ہوں گی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے ایک تاریخی واقعہ ہے حقیقت ہے اچھا نہیں لگ رہا شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی معذرت کے ساتھ سات سو بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں سات سو بہت پیسہ بھی تھا اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں معذرت میں نے پہلے کر لی ہے اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے تو دعود علیہ السلام کیونکہ انبیاء جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے عبادت ہے یہ تو ہماری امت میں چار سے زیادہ پر پابندی لگی ہے پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی سمجھ رہے ہیں تو دعود علیہ السلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کرتی ادھر اطلاع ملتی اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں لوہا فوج کو سب سے زیادہ پلاسٹک کی چیزیں چاہیئے ہیں فوج کو بھئی غوری میزائل بابر میزائل یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے لوہا تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے قرآن کہہ رہا ہے فیہی باسن شدید سورہ حدید لوہے کے نام پر پوری صورت نازل ہوئی ہے اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے باسن شدید شدید لڑائی ہے لوہے میں کیا مطلب تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کروگے لوہے کے ذریعے نہیں آری باس کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں لوہے کا کام کبارہ والے کر رہے ہیں آج کر تو یہ جو قرآن نے کہا نا فیہی باسن شدید اس میں شدید لڑائی ہے تو لڑائی کو اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں کیا مطلب اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے پلاسٹک کے ذریعے غباروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے اور اسلام دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے یعنی لوہے سمراد جو لوہے کے بنیوی چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی ایٹم بم ٹائپ کی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخے رکھے ہوئے وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ دسبردار ہو جاؤ تو بھائی ہم اس لوہے سے دسبردار ہم بابر مزائل غوری مزائل سے دسبردار نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا فیہی باسن شدید ان اس میں کیا ہے شدید لڑائی ہے اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع لڑے بغیر دفاع نہیں کر سکتے ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے مزائل نہیں ہوں گے دشمن کھا جائے گا تمہیں تو اللہ نے کیا حکم دیا دعوت علیہ السلام جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے اسرائیل جو اصل نام اس کا فلسطین ہے تو یہودیوں نے بگاڑ دیا تو اس میں حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کیونکہ لڑائی کرنی ہے تو وہ لوہے کی زیریں بناتے فوجیوں کے لباس ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے فوجیوں کے کیا بناتے لباس اور جنگی ٹوپیاں کیا منظر ہوتا ہوگا اللہ کے ایک جلیل خدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زیرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے کیسا اس ٹیمنا ہوگا آج نہ نوجوان کو گھوڑ سواری آتی ہے کوئی مولوی کرے تو اتراز ہوتا ہے نہ تیراکی آتی ہے نہ بھاگنا آتا ہے جتنا نیک ہوگا اتنا ہی گول یہ کو جیب حساب چل جتنی بھی چیزیں ہیں سب طرف سے نکل رہی ہوں گی اس کی یہاں سے بھی پھیل رہا ہے ادھر سے بھی پھیل رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لمبائی ہے چوڑائی ہے اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے جیسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ورزش بھی کرتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں ان کی جسم کی بناوٹ قدرت نے ایسی بنائی ہے وہ تو بھئی قدرت کی طرف سے میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ قدرت کی طرف سے قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو ہے وہ کم ہوئی نہیں سکتا وہ جتنی فٹنس کا ان کے ماں باپ خیال کریں وہ پیدائش ہی ہوتا ہے لیکن اپنے اختیار سے ایسے سس زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہمارے نبی بھی ستائیس مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں جنگ میں اس کے علاوہ تو بتا ہی کتنی دفعہ ہوئے ہوں گے تو اپنی فٹنس کا خیال کی اگر وہ اللہ کے بند ہو اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے ہاں اس طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال نہ ہوں نہ کسی کافر پہ ظلم ہو اور نہ کسی مسلمان پہ وہ اپنے دفعہ کے لیے ہے تاکہ کوئی ہمیں کچھا نہ کھائے کوئی ہمیں چبا نہ سکے وہ اس لیے اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ملک سے محبت کیوں ہیں ہماری آرمی طاقتور ہے ٹھیک ہے ہم معاشی لحاظ سے غریب ہیں مقروض ہیں سب کچھ ہے لیکن پاور ہے بہرالہ ہمارے پاس ایک غریب آدمی جو پاورفل ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس گول مٹول سے جس کو دیکھو ملیشیا معاشی لحاظ سے بہت طاقتور ہے اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے ملیشیا بہت خوبصورت شڑکیں ہیں جوگنگ کے میں وہاں گیا ہوں نا جوگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں اندازہ لگو اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے لیکن لوگوں میں بھی دام کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسی پبلک بھی بن جاتے مچھلی چاول کھا رہے ہیں اتنے پیارے پیارے ملیشیا نا نہ کسی سے پھڑا ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا اس کو جو سنانتا ہے کبھی پھڑا ہو تو میں ایک دن ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ لے لاہور کے ملیشیا میں نظر آئے ووہ اس ٹائل میں پھڑا کر رہے ہیں میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر ان کے قد دیکھو ماشاءاللہ اور آواز میں جان دیکھو اور ملیشیا مشلی چاول کھا کھا کے نا نہیں جیپ سے شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی میرا بیان نہیں سمجھیں گے وہ ایسے پلپلے سے نہ لڑتے تو وہ کیا لڑیں گے یار اور برما کی فوج میں نے دیکھی میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں میں دل چاہ رہا تھا یار مجھے لے جا یار پکڑ گیا اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں یار ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گئی روٹی یہ ہے نا گندم یہ بڑی پاورفل چیز ہے مچھلی میں ویٹامنز ہیں کھایا کرو خوب لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور یہ گائے کے گوش سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے موسلی سے نہیں آتی موسلی کھانی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی موسلی کے اپنے فائدے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں ویٹامنز ملتے ہیں بال کالے رہتے ہیں آنکھیں تیز رہتے ہیں یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکہ میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ موسلی سے نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو تو سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے وہ موسلی کے علاوہ بہت سی چیزیں کھاتے ہیں میں ملیشیا کی بات کر رہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بچارے تو میں نے کہا یہ معاشی ترقیہ آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے ہم غریب ہیں مگر پینتیس ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آگے ہے بھئی ابھی آئے بھئے اور حمضان کی برکت ہے تو دعود علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دی دعود علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقوی کا ہونا عبادت کا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی آج بھی بہت سے لوگ میں بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے عبادت کی کسرت نہیں ہے تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں دعود علیہ السلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کی آئے بہت زیادہ عبادت گزار تھے اتنے زیادہ عبادت گزار کے راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو موجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے یا جبال اوی بی ماہو وطیر اے پہاڑو تم بھی دعود کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو جیسے ہی آپ ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتے اور پرندے جمع ہو جائے کرتے تھے آپ کے سر پہ وطیر محشورتا کل اللہ اواب سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے اور اللہ نے آپ کو بہت سارے موجزے دیئے ان میں ایک موجزہ دعود علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی بہت زیادہ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا موجزہ ان کا حسن تھا دعود علیہ السلام کا موجزہ ان کی آواز کا بولو نا یار حسن تھا اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز دعود علیہ السلام کا موجزہ بن گئی تھی اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور ناتیا کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے گانے بجانے میں اور ڈھول ڈمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی اور ایک اور موجزہ اللہ نے دعود علیہ السلام کو فصل الخطاب بہترین خطیب تھے ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو سوچو جس پیغمبر کو موجزے کے طور پر خداوت ملی ہو تو اس کی خداوت میں کیسا دم ہوگا ایک تو آواز خوبصورت اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے بہت سارے موجزے اللہ نے دیئے تو دعود علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں بھی بہت نہیں ظاہر ہے جب سات سو بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دعود اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسی علیہ السلام سے اور یہ بنی اسرائیل سے کہاں ملتا ہے اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں سمجھ گئے نا سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد دعود علیہ السلام اچھا دعود علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ سو میں دعود ہے دعود علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ پوری زندگی اسی طرح روزے رکھیں تو بھائی عبادت کی کسرت کے بغیر کوئی بھی ہیرہ نہیں بنتا آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے خوشک تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہیں اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نہ عادت ہو جاتی ہے پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی ایک دن روزہ رکھو نا ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے اور صحت بھی بحال رہتی ہے کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی رامے لڑے گے کیسے وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا تو صحت بھی بحال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا تو دعود علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت خائم ہو گئی پھر دعود علیہ السلام کا انتقال ہوا تو دعود علیہ السلام کے جانشین بڑے سلیمان اللہ نے ان کی بھی تعریف کی کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ نے موجزے دیئے باپ اور بیٹے دونوں کو وقال الحمد للہ اللہ فضلنا علا کثیر من عباده المؤمنین یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سو پر فضیلت دی اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان دعود قال یا یوہن ناس علمنا منطق الطعیر سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے موجزے دیئے اس میں کیا تھا پرندوں کی بولیاں جانتے تھے پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا آج تو سانچزان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں چھوٹیاں بھی پرندے بھی تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی چھوٹیوں کی باتیں اتک سن لیا کرتے تھے تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا اللہ و لشکر اچھا ہواوں کو مسخر کر دیا یہ سب ہوا کیسے ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے دیکھا گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے بائیکن دیکھنے میں تو سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں خوش اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی اثر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گئی سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبرگیری کون کرے گا بات نہیں آئی سمجھ میں بلکہ اس سے پہلے کیا کیا آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا حکم دیا کہ سارے گھوڑے زبا کر ڈالو کیا کر دو یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کی ذکر سے غافل کیا سارے گھوڑے کیا کر دی اب جب گھوڑے زبا کر دی تو پھر خیال آئے بھر جنگ تو بھی نہیں گھوڑوں سے ہوتی ہے کیا ہو گیا بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا جنگ کس سے ہوتی ہے گھوڑوں سے میزائلوں سے اسلے سے ٹینکوں سے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو کوت جاؤ ایسا نہیں ہوتا جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیئے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آکے سارے گھوڑے زبا کر ڈالے اب مجھے جہاد کے لئے گھوڑے بھی چاہیئے گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے ملک اللہ یمبغی من احبیم بادی یہ جو حضرت سلمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلمان کہا جاتا ہے آج گھوڑے بھی جب سلمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز وہ بھی کیا کہتے ہیں کنگ سولیمن دیکھا ہوگا نا آپ نے تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے ہیں کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا کیونکہ انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا یمبغی لی احدی من بادی کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں دیکھ خواب نہیں دیکھ سکتا اس اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّحِ ہواوں کو تابع کر دیا بھئی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا وہ ممکن ہے کوئی ہوای جہاز ہو کچھ بھی چیز ہو باہرلہ کس پر چلتا تھا وہ ہواوں پر چلتا تھا اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے جو سمندروں میں غوتے لگاتے اور سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی یہ جو احرام مصر ہے نا این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں تب ہی تو یہ دنیا کا ایک وجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کون گیا تھا کرینے تو اجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا آپ کہہ سکتے ہو سکتا اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے فیرون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں جو لاش ہے نا فیرون کی تو وجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی اینٹیں نہیں ہیں تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑ ہو کے رکھی کیسے ہیں این ممکن ہے میں سو فیصد نہیں کہہ رہا لیکن این ممکن ہے یہ انہی جننات کا کام ہو جن تو جن ہے نا صحیح نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیکچے بناتے فوجی ان دیکچوں میں کھانا کھاتے وہ قدوری راسیات بہت سارے موجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیئے اور خواتین سے پیش کی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی سو بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے معذرت کے ساتھ یہ بھی ایک تھوڑا سا قصہ آگیا دنمان کتنی بیویاں تھی سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں کم سے کم جس جو صحیح بخاری میں ہیں اس سے زیادہ کتنی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تب ہی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا انگریز جو ہے نا بعض موررخین ماذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرس بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں ان کی تحریروں میں انگریزوں کی جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے کیونکہ نکاح کی کسرت عیش پرستی نہیں ہے اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک تو معذرت بس جو خواتین کو تکلیف ہو نہیں تھی ہوگی اب میں دوبارہ اچھے چی باتوں کی طرف آ رہا ہوں چیگہ نا وہ بھاگ جاتی ہیں بھئی اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی بھئی اب نہیں کر رہا بس اب خصہ ختم ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آگئے تو سلمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی سوز بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے سو بیٹے دے گا اور ان سو بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہ سوار بناوں گا میں مجاہد بناوں گا انشاءاللہ نہیں کہا کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا یہ بھی موجزہ تھا کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کے یہ موجزہ تھا کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ موجزہ ہے لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا سلمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس کی سزا ملی ہے خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے تو ہواوں کو اللہ نے تابع کر دیا جنات اور یہ بڑی زبردست تو اب سلمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لنا شروع کر دیا پرندے جاتے تھے مخبری کر کے پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا کوئی آگے بڑا بھائے سن رہا ہے کیا اللہ تو کون رکھ سکتا ہے تو سلمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ ہدھد مجھے نظر نہیں آرہا یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے اسے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتی عالم الغیب نہیں وہ کہہ رہے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آرہا کیا مسئلہ ہے پھر کہانے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وہ ذرا آئے تو سئی اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا اس کو زبا کر ڈالوں گا میں یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ حدود صاحب تشریف لائے اور اپنی ریپورٹ انہوں نے پیش کی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ حدود کی ریپورٹ انشاءاللہ اس بہانے آپ کل آ بھی جائیں گے ہم جب بچے تھے نا تو وہ ادھر ادھر ڈرامے آئے کرتے تھے اللہ معاف فرمائے انہیں توبہ کر لی لیکن اس میں ایک ڈراما آتا تھا وہ کوئی تاریخی ڈراما تھا شاہین اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ وہ جو بدر بن مغیرہ تھا نا جو ہیرو تھا ڈرامے کا اس کو لٹایا گیا وہی اصل ہیرو تھا اور تلوار سے نا اس کی گردن اڑانے کے لیے اس کو لٹایا تو تلوار اٹھا کے جیسے ہی اس کی گردن کے قریب لائے ہیں ڈراما اینڈ ہو گیا اللہ بھائی ارے بھائی دو منٹ اور چلا دیتے یار پتہ تو چلے کہ گردن اڑی کہ نہیں اڑی ہے بھائی وہ ڈرامے والے ایسا کیوں کرتے ہیں ڈرامے والا یہ ڈراما کیوں کرتے ہیں تاکہ لوگ کل اگلے ہفتے جب یہ کس آئی گی نا تو ہم پوری ہفتے نفل پڑھتے رہے ہیں یا اللہ یا اللہ گردن نہ کٹے اس کی یا اللہ یہ کٹ گیا تو پھر ڈرامے دیکھنے کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا تو کمبختوں نے کیا کیا ہے بلکل اس کی گردن کی جو ہے نا نوک پلا کے وہ تلوار وہاں آکے ایک دم ڈرامے کر دیا تو بعض دفعہ بیان کو ایسے اسٹیش پلا کے ڈرامے کیا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ دوبارہ آئیں یہ اگلے ہفتے نہیں بلکہ کل دوبارہ آئیں تو ہم پورے ہفتہ یا اللہ یا اللہ تو جب ہم اگلی دفعہ بیٹھے ڈراما دیکھنے کے لئے تو پتا چلا کہ وہ جیسے ہی اس کی گردن کے قریب آیا ہے نا تو وہ کوئی بادشاہ کا پیغام آگیا روک دیا اس میں تو وہ قریب لے جاگے واپس ہم نے ہماری سانس آئی ہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ تو ایسا بھی ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ بھی حمدی کن شہدو اللہ الہا الہا انتنا استغفیروگا وانتوبو علیک